ایران نے جس طرح سے اسریل پر ایک کے بعد ایک تابڑ توڑا حملے کیے بھلے ہی اسریل کو بہت زیادہ نقصان اس میں نہیں جھیلنا پڑا لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ آخر کون سا دیش کس کے ساتھ کھڑا ہے یعنی کہ ایران کو کس کس دیش کا ساتھ مل رہا ہے اور اسریل کے ساتھ کون کندے سے کندہ ملاتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ یہی وہ تصویر ہے جو یہ اب بتائے گی کہ ویشوک طور پر ان دونوں خیموں کے ساتھ کون کون سے دیش یہاں پر نظر آتے ہیں اور کیا یہ ایک اور مہا ید کی بہت بڑی تیاری ہے لیکن لڑائی میں کون کس کا ساتھ دے گا یہ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پورے ویڈیو کے ذریعے لیکن اگر آپ نے اب تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے فوراں کر لیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے ہر ضروری جوڑی جانکاری جو ہے وہ آپ تک یوں ہی سب سے پہلے پہنچتی رہے اسریل پر ایران کے حملے اس کے بعد میڈلیسٹ پشمی ایشیا میں جس طرح سے تناف کی استطی نظر آ رہی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے لیکن سیدھی لڑائی کی آشنکہ اور زیادہ اس کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی ہے ایران نے اسریل پر دو سو سے زیادہ کروز مسائل صدا گئی اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس کی زیادہ تر مسائلیں اپنے نشانے پر لگی حالانکہ امریکہ یا پھر اسریل کہہ رہا ہے کہ اسے اتنا نقصہ نہیں پہنچا ہے یعنی جتنا دعویٰ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے اسریل کا کہنا یہ ہے کہ اس نے زیادہ تر مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گرایا ہے یہ اسریل کا دعویٰ ہے ایران کہتا ہے کہ ہم نے جو حملے کیے ہیں وہ اپنے ٹارگٹ پر لگے ہیں لیکن اسریل اس کے الٹ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی جو مسائل ہے وہ اپنے نشانے پر نہیں پہنچ پائی ہے حالانکہ کچھ شتی بھری تصویریں ضرور سامنے آئی لیکن جس بھاری شتی کا دعویٰ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ برحال تصویر نظر نہیں آ رہی ہے اسریل کے پردان منطری بینیامن نیتن یاہو نے ایران کے خلاف جوابی کاروائی کی دیکھیں قسم کھائی ہے کہ اب مو توڑ جواب تو ایران کو مل کر ہی رہے گا انہوں نے کہا کہ ایران نے بہت بڑی غلطی کی ہے اور اسے اس غلطی کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایران کے حملے کے فوراں بعد امریکہ نے اسریل کو مدد کا اعلان بھی کر دیا ویسے امریکہ پہلے بھی کہہ چکا تھا ایران کو کہ اگر اس نے کسی بھی طرح کا خدم اٹھایا حملہ کیا تو گمبیر نتیجے یہاں پر بھگتنے ہوں گے اور جیسے ہی یہ تصویر سامنے آئی اور اس کے بعد امریکہ نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اس کا پورا پورا ساتھ پورا سمرتن اسریل کے ساتھ ہے یعنی اتنا تہہ ہے کہ امریکہ اسریل کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر یہاں پر ڈٹا ہوا ہے اگر ایران اور اسریل کی سیدھی لڑائی کی بات کریں تو پھر اس کے بیچ میں جو امریکہ ہے جس کا ذکر سب سے زیادہ یہاں پر ہوتا ہے اسے لے کر آپ سمجھئے کہ یہ اسریل کا خریبی ہے اور اسریل کے قریبی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ ایران کو جواب دینے کے لیے سیوگیوں کے ساتھ پوری طرح سے چرچہ کر رہی ہیں گمبی چرچہ ہو رہی ہے نگرانی کی جائے رہی ہے امریکی راشپتی نے وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی شروعات میں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سینط رجے امریکہ ازریل کا پوری طرح سے سمرتن کرتا ہے ودیش منتری جو ہیں امریکہ کے انٹینی بنکل انہوں نے ایرانی مسائل حملے کو پوری طرح سے اسویکاریہ بتایا کہا کہ پوری دنیا کو اس کی نندہ یہاں پر کرنا چاہیے کملا ہیرس نے بھی کہا کہ پوری دنیا کو اس کی نندہ یہاں پر کرنی چاہیے یہ آگے بڑھے لیکن امریکہ کے بارے میں آپ سمجھے یہ امریکہ ہی ہے جس کی وجہ سے جو ایران ہے وہ پوری طرح سے حملہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ ایران بیک فوٹ سے اب تک اپنی لڑائی لڑ رہا تھا اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجہ ہے کہ ایران اب تک خلقہ سامنے کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ حماس پر حملہ ہوا حضباللہ پر حملہ ہوا ابھوتی جو ہے وہ نشانے پر ہے ازریل کے ایسے میں کیا وجہ تھی کہ وہ پھر بھی پیچھے سے لڑ رہا تھا اور اس بار منگلوار کو وہ سامنے آ گیا یعنی کہ فرنٹ پوٹ پر آ کر اس نے ازریل کو جواب یہاں پر دیا اب بریٹین کا ذکر کرتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہے بریٹش پردھان منتری کیورس ٹامر نے کہا کہ ان کا دیش بھی ازریل کے آتم رکشہ کے ادھکار کا سمرتھن کرتا ہے یعنی کہ ازریل کو ادھکار ہے کہ اگر اس پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو آتم رکشہ کا ادھکار اس کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ ایران نے بہت لمبے سمجھ سے پشم ایشیا کو خطرے میں ڈالا ہے یعنی کہ میڈل ایسٹ میں جس طرح سے تناپون حالات بنے ہوئے ہیں جس طرح سے بڑا خطرہ ہے اس کا سیدھا سیدھا ذمہ دار بریٹین ایران کو مانتا ہے حملے کے بعد ٹیلیویزن پر جبیان سامنے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ ایران کے مسائل حملے نے شیطر کو خطرے میں ڈال دیا انہوں نے اسریل کے پی ایم نیتن یاہو فرانسیسی راشت پتی ایمینول اور ساتھی جرمن چانسلر اولاف سے باتشید بھی کی اس بابت اور یکے کے رکشہ پرموک جان ہیلی نے بھی کہا کہ بریٹین کی سینا نے ایران سے مسائل حملے کو روکنے میں اسریل کی مدد یہاں پر کی ہے یعنی صاف ہے امریکہ مہاشرک تیشالی دیش بریٹین جس کی سینا کی طاقت کا لوہا ہر کوئی مانتا ہے یہ دونوں یہاں پر نظر آتے ہیں اسریل کے ساتھ میں وہی فرانس کی کیا سٹرائٹیجی ہے ایرانی خطرے سے پٹنے کے لیے فرانس پشمیشیا میں اترکت سینے سنسادھن جو ہے وہ بھیج رہا ہے فرانسیسی راشت پتی نے کہا کہ اسریل کی سرکشہ کے لیے وہ پرتیبت ہے فرانس نے آپاد کالین سرکشہ کیبینٹ بیٹھا کے بعد ایرانی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پشمیشیا میں اپنے سینے سنسادھنوں کو جھٹایا ہے یعنی کی فرانس کی کیا رننیتی ہے وہ بھی یہاں پر اس بیان سے صاف نظر آ جاتی ہے اور جیپین کے پردھان منتری شگیرو اشبہ نے کہا کہ ایران کے ذریعے اسریل پر جو مسائل کا یہ حملہ ہوا ہے اسے کسی بھی قیمت پر صحیح نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے کڑی نندہ کرتے ہوئے وہ نظر آئے اور یہ بھی کہا کہ جیپین اس کے خلاف ہے اس کی کڑی نندہ کرتا ہے ہم حالات کو شانتی پونہ طریقے سے قائم کرنے اور پونہ یدھ میں بڑھنے سے روکنے کے لیے چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے ہمارا جو سہیوگ ہے وہ ملتا رہے گا جرمنی دیکھیں اسریل کے پرانے سہیوگی جرمنی نے مانگ کی ہے کہ ایران جو ہے وہ اکساوے والی کاروائی پر فوراں اپنی لگام لگائے ویدیش منتری آنالینا باربوک نے سوشل پلاتفارم ایکس پر پوسٹ بھی کیا اور کہا کہ میں اس حملے کی کڑی نندہ کرتی ہوں ایران کو فوراں حملہ روکنا چاہیے کیونکہ یہ جو شیطر ہے وہ اسے پوری طرح سے یودھ کی طرف سے لے جا رہا ہے یعنی اتنا تیہ ہے کہ جو جو نام ہم نے یہاں پر مہاشکتی شالی دیشوں کے لیے ہیں جن کے اچھی خاصی پیٹ جو ہے وہ آرثک طور پر راجنیتک طور پر بھوگولک طور پر اور ساتھی ساتھ کہا جا سکتا ہے کوٹنیتک طور پر ہمیشہ سے مضبوط رہی ہے وہ اسریل کے ساتھ ہیں یعنی اسریل کے پاس اچھی خاصی طاقت اس وقت موجود ہے وہیں آسٹریلیا جس کے پردان منتری البینی نے اسریل پر ایران کے مسائل حملے کی جم کر نندہ کی اور کہا کہ جو تناو پیدا ہوا ہے اسے کم یہاں پر کیا جانا چاہیے انہوں نے میل بن میں کہا کہ ہم ایران کی حرکتوں سے بہت زیادہ فکر مند ہے اس لیے اس کی ہم نندہ کرتے ہیں یہ بھی کہا کہ اسریل کو اپنی رکشہ کرنے کا دھکار ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی رکشہ کرنے کا دھکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسریل جو ہے وہ پوری طرح سے جواب دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنی طرف سے حملہ کر سکتا ہے کیونکہ پہلے اس پر یہ حملہ یہاں پر ہوا ہے لیکن اب روس کو سمجھنا ضروری ہے سے اچھے خاصے تعلقات ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے دونوں پشمی وچاروں کے ورود ہی ہیں اور حالی کے دنوں میں دونوں بہت خریب بھی آئے ہیں یوکرین سے لڑائی کے بعد ایران نے روس کو قطع طور پر ہتھیار اور دوسری کہیں چیزیں سنسادھن کے طور پر دی ہیں ایک طرف یہ گوھر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ایران نے اسریل پر تب حملہ کیا جب روسی پی ایم مخائل مشستین اسی ہفتے کے شروعات میں تہران کے دورے پر گئے تھے روسی ودیش منترالے کی پروکتہ ماریا زخہ روہا نے کہا کہ ایک پوسٹ کیا اس کے ذریعے اپنی بات رکھی کہ مدہ پور میں جو بیڈین پرشاسن ہے وہ پوری طرح سے ناخام یہاں پر رہا ہے یعنی کہ وہ بائیڈن پرشاسن کا یہاں پر ذکر کرتی ہوئی نظر آئی ٹرکی کا بھی ذکر کر لیتے ہیں راشتر پتی جو ہیں یہاں کے وہ لبنان میں اسریل کے زمینی جو ابھیان کی ہے وہ نندہ کرتے ہوئے نظر آئے سیدھے طور پر وہ اسریل کے خلاف ہمیشہ سے رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جو حملے یہاں پر ہوئے ہیں وہ اس میں ایران کا ساتھ دیتے ہوئے ہی نظر آئیں گے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینہ سمیں برباد کیے جو ہے وہ استطی جو ہے اس پر نظر بنائے رکھنی بہت ضروری ہے اسریل کو روکیں یہ ان کے ذریعے کہا گیا ہے تو ایردوگن لگاتار اسریل کے آلوچنا پہلی بھی کرتے رہے ہیں اور ابھی فیلحال کہہ رہے ہیں کہ جو حملے اسریل کرتا ہے اسے روکنا یہاں پر بہت ضروری ہے اور نیتن یاہو کی طلنا وہ پہلے ہی نازی جرمنی کے ہٹلر سے بھی کر چکے ہیں اور کہا تھا کہ میں خلے طور پر کہتا ہوں کہ اسریلی نیترتو جو ہے وہ انواد پھیلاتا ہے وہ دھار میں کٹرتا کو پھیلاتا ہے غلط دھار میں کٹرتا کو پھیلاتا ہے تو یہ تمام دیش ہیں جو یہ بتاتے ہیں لیکن اس بیچ ہر کسی کی نظریں چین پر بھی ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ پچھلے مہینے ہی وارشت ایرانی ادھکاریوں کے ساتھ چرچہ یہاں پر ہوئی ہے اور چین کے جو ٹاپ رائجنک ہیں ان کے ساتھ ایران کے جو سمرتھت ہے اسبولہ اسریل کے بیچ میں جو سنگھش ہم نے یہاں پر دیکھا ہے جو اس کی بڑھتی ہوئی تصویر یہاں پر دیکھی ہے تہران کے لیے سمرتھن بھی ظاہر یہاں پر کر چکا ہے چین اور ایسے میں چین کا ساتھ ایران کے ساتھ یہاں پر نظر آتا ہے لیکن یہ جو تمام تصویریں یہاں پر بنتی ہیں وہ صرف ایران یا پھر اسریل کے بیچ کے یودھ کو نہیں دکھاتی ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب یہ دونوں دیش آمنے سامنے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے کندھے سے کندھا ملاتے ہوئے ان کے قدم تال کو اپنے قدموں سے میچ کرتے ہوئے اور انہیں پوری طرح سے چاہے وہ آرثک طور پر ہو یا پھر خاص طور سے یودھ کے شیطر میں سینے طاقت کے طور پر کیوں نہ ہو جب ایک بڑا وشویودھ یہاں پر سامنے آیا خودانہ خاصتہ یہ آنا نہیں چاہیے لیکن آتا ہے تو کون کس کا ساتھ یہاں پر دیتا ہوا نظر آئے گا موسیقی